سپریم کورٹ نیب ترمیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہیں نیب ترمیم کی دس میں سے نو ترمیم کا لدم قرار دیتی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے اپنی مدت ملازمت کے آخری روز اس کیس کا فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے دو ایک سے فیصلہ سنایا چیف جسٹس کے سرپاہی میں تین رکنی میک نے فیصلہ سنایا جسٹس ایجازو لیسن جسٹس منصور علی شاہ بحث میں شامل تھے سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی عوامی عدے رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف ریفرنس بحال ہو گئے فیصلہ کے مطابق سرویس آف پاکستان سے متعلق نیب شک بحال کر دیا گیا سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواستیں جزئی طور پر منظور کر لی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پانچ سو میلین کی حد تک ریفرنس نیب دارہ کار سے خارج قرار دینے کی شک قلدم قرار دی جاتی ہے تاہم سرویس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی شکیں برقار رکھی جاتی ہیں عدالت اپنی فیصلے میں کہا کہ عوامی عودوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کیے جاتے ہیں عوامی عودوں کے ریفرنس ختم ہونے سے متعلق نیب ترامیم قلدم قرار دی جاتی ہیں نیب ترامیم کے سیکشن دس اور سیکشن تیرہ کی پہلی ترامیم قرار دی جاتی ہیں فیصلے کے مطابق ترامیم کے احساب عدالتوں کے ریلیف قلدم قرار دی کم سے کم پانچ کروڑ کی شرط والی شک قلدم قرار دی گئی جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا فیصلہ دو ایک کی اختصری سے سنایا گیا فیصلے کے مطابق آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں کروڑشن کا بارے ثبوت استغاثہ پر منتقل کرنے کی شک بھی قلدم قرار دی بینامی کی نئی تعریف سے متعلق نیب ترامیم بھی قلدم قرار دے دیں فیصلے سے اساق دار کا کیس بھی دوبارہ کھلنے کا امکان ہے شاہد کا گناہ پاسی کا کیس واپس احتاوہ عدالت کو منتقل ہوگا نیب ترامیم دوہزار وائز کو چیئرمن پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا نیب ترامیم کیس میں پچپن سماتے ہوئیں سپریم کورٹ نے پانچ ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا چیئرمن پی ٹی آئی کی نمائند کی خواجہ حارس نے کی حکومتی وکیل مقتوم علی خان نے درخواست کی مخالفت کی تھی اور ٹانی جنرل نے بھی درخواست کی مخالفت کی تھی خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا تھا اسلام آباد میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی تیہ کرے گی انہوں نے کہا کہ بلوجستان اور خیبر پختونخواہ میں سمگلنگ کی خلاف بھرپور کام ہو رہا ہے سویل ادارے اپنی کارکردگی مزید بہتر کریں زخیرہ اندوزوں اور سمگلنگ کے خلاف بھرپور مہم جاری رہے گی نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا تمام اداروں کو دستیاب وسال کے تحت بھرپور کام کرنا ہوگا دہشت گردوں نے کوئیٹا کے قریبی علاقے اولی تنگی میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا ہے آئی اس پی آر کے مطابق سملے کے دوران دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں تین دہشت گرد حلاق ہوئے ہیں آئی اس پی آر نے کہا کہ فائرنگ کی ضد میں آ کر پاک فوج کے صوبیدار کیسر رحیم شہید ہو گئے جبکہ ایک سپاہی شدید زخمی ہوا ہے آئی اس پی آر نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پر عظم ہیں آئی اس پی آر نے مزید کہا کہ بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مصبوط کرتی ہیں آئی اس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے دشتہ روز تیرہ ستمبر کی شام کیا تھا خبر اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت نے جوڑیشل کامپلیکس میں توڑ پھوڑ کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آر رہنما چودری پرویز الہی کو زمانت منظور کر لی ایٹی سی کے جوج عبالحسنان زلقرنین نے پرویز الہی کی زمانت بیس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی دورانے سماعت پروسیکیوٹر راجہ نوید پرویز الہی کے وقلہ بابر ایوان اور سردار عبدالرزاق نے عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوٹر راجہ نوید نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کے خلاف کیس کا ریکارڈ تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا جوج عبالحسنان زلقرنین نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں عدالتی اوقات شروع ہو چکے اور ریکارڈ نہیں پہنچا پرویز الہی کے وقیل سردار عبدالرزاق نے دلال دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایف آئی آر کے درج ہونے کے دو ماہ بعد پرویز الہی کا نام ڈالا گیا نامزد ملزمان اسد عمر چیرمن پی ٹی آئی اور دیگر کی زمانتیں منظور ہو چکی انہوں نے عدالت سے استدعہ کی کہ پرویز الہی کی زمانت منظور کی جو آئے اس موقع پر پروسیکیوشن کے جانب سے پرویز الہی کی درخواست سے زمانت کی مخالفت کی گئی پرویز الہی کے وکیل بابا روان نے دلال دیتے ہوئے کہا پرویز الہی ایف آئی آر میں نامزد نہیں تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پرویز الہی سے کوئی چیز برامت نہیں ہوئی ان کے گرفتاری شک کے بنیاد پر ڈالی گئی پروسیکیوٹر راجہ نوید نے کہا کہ ایف آئی آر جن دفات کے تحت درج کی گئی ہے وہ ناقابل زمانت ہیں مخبر کی اطلاق پر پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا جج ابو الحسنان ذرقنین نے اوپن کوٹ میں فیصلہ تحریر کرایا کہ جوڈیشل کامپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں پرویز الہی نامزد نہیں تین روزہ جسمانی ریمانٹ کے دوران بھی ان سے کوئی چیز برامت نہیں کی گئی اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کہ جج ابو الحسنان ذرقنین نے پرویز الہی کی زمانت بیس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کر لی ہے ملک بھرد میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئیں سیکریٹری پاور ڈویجن راشد لنگڑیال نے کہا کہ بجلی چوروں سے ریکاور کی گئی ایک ارب اٹھتر کروڑ اسی لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بجلی چوروں کے خلاف پانچ ہزار اکسو تیرانوے ایف آئی آرز دارش کرائی جا چکی ہیں راشد لنگڑیال کے مطابق گدشتہ دو دن میں نوے کروڑ بے کی ریکاوری کی گئی اور بجلی چوروں کے خلاف مہم میں پانچ سو ساٹھ بجلی چوروں کو گرہتار کیا جا چکا ہے سند رینجرز نے کراوچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن کے گوداموں میں زخیرہ اندوزی کی گئی ایک ارب روپے کی چینی برامت کر لی ہے ترجمان سند رینجرز کے مطابق کاروائی کے دوران پکڑی گئی چینی کی قیمت ایک لاکھ چالیس ہزار بوریاں زب کی گئی ہیں جبکہ چینی کی قیمت ایک بلین کے قریب ہے جبکہ چینے کی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران اسلام نگر بلدیا ٹاؤن نے چھاپا مارا گیا ہے ہب ریور روڈ پر واقع دو مختلف گوداموں میں کاروائی کے دوران زخیرہ کی گئی چینی کی بڑی مقدار پکڑی گئی ہے سند رینجرز کے درجمان نے بتایا ہے کہ زخیرہ کی گئی چینی ایک لاکھ چالیس ہزار بیک برامت کر لیے گئے زب کی گئی چینی کی مالیت ایک ارب کے قریب سے زیادہ بتائی جاتی ہے یہ زخیرہ شدہ چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان بھیجی جانی تھی برامت شدہ چینی مزید قانونی کاروائی کے لیے سند رینجرز ہیں سیول انتظامیہ کے حوالے کر دی ہے نگرہ مزیر عظم انوارالوک کاکر نے کہا ہے کہ ڈالر سکیس منگلنگ کے حوالے سے غیر قانونی اقدامات روکیں گے تو ڈالر خود نیچے آ جائے گا نگرہ مزیر عظم انوارالوک کاکر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا قانون صادق اختیار پارلیمنٹ کو ہے اور صدر ممکت نے خط میں تجویز دی ہے وہی جواب دی سکتے ہیں صدر نے خط کے ذریعے تجویز دی کہ کوئی فیصلہ نہیں دیا اور صدر عارف علوی آئینی طور پر ملک کے سر پر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ نگرہ حکومت غیر جانبدار ہوتی ہے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہم ایک دن رہیں یا ایک مہینہ قانون کے مطابق رہیں گے انتخابات کے شیڈول کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے انوارو لکھا کرنے کہا کہ مجھے نہیں معلوم نواز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں پر پابندی کی سمری کابینہ میں آئی تو میرٹ پر غور غوث کیا جائے گا چیرمن پی ٹی آئی کو بھی جیل میں سابق عزیراعظم کی سہولتیں ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ عام حالات میں سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ سے جو قانون پاس ہوئے ان پر عمل درامت کر رہے ہیں میرے خیال میں انتخابات مناسب وقت پر ہوں گے نگرہ عزیراعظم نے کہا ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے اور نو مئی کو چند مقصود شرپسندہ ناصر نے ملٹری اہداف کو نشانہ بنانا کی کوشش کی وجلی اور گیس چوری میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں جبکہ ڈالرز کی سمنگلنگ کے حوالے سے غیر قانونی دامات روکیں گے تو ڈالر خود نیچے آ جائے گا خبر یہ ہے کہ مسلم مگدون کے رہنوان ساویک وسید دفاع خواجم حمد عاصف کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کابل کی اتحادی ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لئے استعمال ہو رہی ہے جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مسائل بہت سنجیدہ نویت کے ہیں خواجم حمد عاصف کا کہنا تھا کہ افغانستان کا فرض ہے کہ وہ امن کی زمانت اور فروغ یقینی بنائے ان کا کہنا ہے کہ خیر سوگالی اور نیک خواہشات یک طرفہ نہیں ہو سکتی سابق وزید دفاع نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مسائل مریضوں کی عام دورفت اور تجارت تک محدود نہیں انہوں نے کہا ہے کہ مریضوں کے تیمارداروں کے لبادے میں دہشت گرد پاکستان آ رہے مسلم اگدون کے رہنوان سابق وزید دفاع خواجم حمد عاصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی افغانستان جو شہری شہید ہو رہے پاسے منظر سامنے رکھنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے انما شازی امری نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا یہ بات اہم نہیں اہم بات یہ ہے کہ الیکشن جلد جلد ہوں ہمیں لیور پلینگ فیلڈ دی جائے پیپلز پارٹی کے سنٹرل ازکسٹر کمیٹی کا اجلاس بلاول ہاؤس لاہور میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی زیرستارت ہوا اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں شہید امری نے کہا کہ عام انتہابات کے لیے تاریخ کون دیتا ہے یہ پیپلز پارٹی کی بحث نہیں ہمارے لیے معیشت بھی ضروری ہے الیکشن بھی ہلکہ بندیاں اگر ضروری ہیں تو الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان ہونا چاہیے شہید امری نے کہا کے سدر ملکت نے الیکشن کے تاریخ تجویز کر کے ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ مسلمین قنون جو چاہے اللہ انتراشی کرے یہ فیصلہ پارٹی کرے گی کہ ان کے ساتھ کیسے ٹھیل کرنا ہے ہم کسی صوبے میں کمزور نہیں ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جمعیت علمہ السلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے امن و امان کی صورتحال پر کہا ہے کہ قبائلی علاقہ اور صوبہ جل رہا ہے مستونگ میں حافظ حمداللہ پر ہونے والے حملے میں مولانا فضل رحمان نے کہا کہ باجوڑ جلسے میں میرے اسی ساتھی شہید ہوئے اور مستونگ میں حافظ حمداللہ کو نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ بارہ آپریشن کیے گئے قبائل نے گھر بار چھوڑے کہاں ہیں امن و امان قبائلی علاقہ اور صوبہ جل رہا ہے ہم نے کوئی فرقہ ورانہ جنگ نہیں لڑی نہ کسی کا خون بہانہ جائز قرار دیا مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا سیاسی محاص پر اپنی لڑائی جاری رکھیں گے عوام نے بھی اپنی سمت ٹھیک رکھنی ہے عوام جن سے امید لگائے بیٹھے ہیں ان کے پاس حالات سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں پاکستان کو منصوبہ بندی کے تحت دلدل میں دھکے لگیا سندھ رینجرز و پولیس کی چینیسر گوٹ میں مشترکہ کاروائی کاروائی کا دوران کل ادم تنظیم کا دہشتگرد گرفتار تجمان رینجرز کے مطابق ملسیم آبید رف علی کل ادم بی ایل لے کا رکن ہے ملسیم ٹارگٹ کلنگ عوام ورائطہ آوان کی وارداتوں بدہ خوری اور پولیس مقابلوں میں بھی ملعبیس ہے ملسیم لیاری گنگ وار ارفان عرف جبل گروپ سے بھی منسلک رہا ملسیم سے غیر قرون اصلاح بھی برامد کر لیا گیا ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملسیم ساتھیوں کے ہمراہ بلڈروں اور گھٹکا فروشن سے بھتا لیتا تھا ملسیم کے دیگر ساتھیوں میں نصیر عرف بندیچہ زربان عرف بادشاہ محمود اور حسین شامل ہیں ملسیمان وصول کیا گیا پتہ عرفان عرف جبل اور فاروق کو دیتے تھے ملسیم کے دیگر ساتھیوں کے تاریخ کے لیے شاہ پہ مارے جا رہے ہیں ملسیم ساتھیوں کے مختلف شہروں میں اٹھارہ سے بیس ستمبر تک بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ موسم بہتر رہے گا اور ایک اور خبر دیں آپ کو کراچی سمیت اس وقت خبر یہ ہے کہ مونسون کی ہواوں کا سلسلہ مشکری کی اس سن میں داخل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے زیر اثر کراچی ڈیویجن میں بیس ستمبر تک وقفے وقفے سے گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پاکستان ایشیا کپ کی دور سے باہر ہو گیا ایشیا کپ دو ہزار تیس کے سپر فور مرحلے کے اہم میچ میں سری لانکا نے پاکستان کو سنسرے خیز مقابلے کے بعد دو وکٹوں سے شکست دے کر ایون کے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا لنگان ٹرائنرلگرز نے کولمبو میں کھیلے جانے والے بڑے میچ میں دو سو تین کے حدف کے وکٹوں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر میچ کے آخری گیند پر مکمل کر لیا ہے جبکہ سپر فور مرحلے کے اہم میچ میں پاکستان نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹی کا فیصلہ کیا اور مقررہ آورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر رنز بنایا ہے جبکہ پاکستان کی جانب سے پہلے وکٹ نو سکور پر فقر زمان کی گری جبکہ گیارہ گیندو پر آٹھ رنز کی اننگز کھیل سکے جبکہ دوسری وکٹ پر کپتان بابا رازم کی گری جو کہ گیندو پر چوتے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی محمد حادث تھے جو کہ نو گیندو پر محسین سکور کر سکے قومی ٹیم کے پانچوے وکٹ پر اسکور پر گر گئی جبکہ محمد دواز بھی کچھ گیندو پر رنز کی اننگ کھیل کر بولڈ ہو گئے جبکہ بتاتے چلیں کہ میچ کو بارش کے باعث روک دیا گیا تہم بارش کے بعد میچ دوبارہ شروع ہونے پر محمد رزوان و افتقار کی حد نے ایک سو آٹھ رنز کی ہے جبکہ مضبوط پاترنشپ پر قومی بیٹنگ لائن کو سہارا دیا گیا اور افتقار احمد بھی کیچ آؤٹ ہو گئے انہوں نے کچھ گیندو پر رنز بنائے محمد رزوان بھی گیندو پر نا قابل شکست رنز کی شاندار اننگ انہوں نے کھیلی اور ٹیم کا مجموعی سکور بھی کچھ رہا جبکہ اہم کردار ادا کیا گیا سری لنکا کی جانب سے جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جواب میں سری لنکان ٹیم نے رنز کا حدف وکٹو پر نقصان پر انہوں نے گیند آخری مکمل کر لیا اور ایونٹ کے فائنل کے لیے کالی فائی بھی کر لیا ہے نیوز اسٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی وزید خبروں اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹورک